بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکل آپ نے صحیح کہا کہ یہ تشریف رکھتے ہیں لیکن آج کا پروگرام میری نظر میں بہت امپورٹنٹ ہے بکوز او آئی سی اور میں سلیم بخاری صاحب کا آرٹیکل ہے یہ بہت بڑا میں سمجھتا ہوں انہوں نے ایک علمیہ سوال مانگا ہے کیونکہ دیکھیں پاکستان کے ایکسپیکٹیشن کیا ہیں بلکل بخاری صاحب آپ نے صحیح لکھا امہ لوک اپ ٹو اٹھ پاکستان لوک اپ ٹو اٹھ کشمیر کی یہ ایسی بات نہیں کرتی کیونکہ یہاں یہ ریزرو ہو جاتے ہیں پیلسٹین کے اوپر ناو ان اگین کبھی بات ہوتی ہے پھر یہ وہاں بھی تھوڑے سے بریکس لگا دیتے ہیں وہ اس لیے لگاتے ہیں کیونکہ اسرائیلی انفلنس جو ہے بہت زیادہ ہے اس کی جو لابیسٹ ہے امریکہ کے اندر سو یہ چپ ہو جاتے ہیں اور وہ چپ کیوں ہوتے ہیں سعودی ارابیہ یو اے ہی نے اب جو اسرائیلی لائن لے لی ہے شروع کر دی ہیں تو یہ بڑی چیز ہے تو اب آپ نے ایک آرٹیکل میں لکھا ہے پاکستان was embarrassed when the OIC secretariat invited the then انڈین foreign minister سب سے بڑا دمچہ ہمارے موہ پر میرے کان سے سب سے بڑا اور یہ جو آپ نے پوائنٹ ریس کیا ہے میں سمجھتا ہوں اس کو بالکل discuss کرنا چاہیے ان دی سنس کے دیکھو اگر آپ نے ان کو بلایا ہے وہ ایک اسلامی کنٹری نہیں ہے اس نے تو جینوسائیڈ کر رہی ہے مسلمانوں کے ساتھ in particular اور اگر دوسری انڈیجنس مومنٹس کے ساتھ لیکن یہاں کیا آپ نے ان کو میڈیئیٹ کرنے کے لیے بلایا ہے تو پاکستان نے rightfully اس کو آپ کہلو ریجیکٹ کیا ہے سو یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ آج پتہ نہیں کل یہ کل آ رہے ہیں یہ لوگ تو بات کریں گے کہ نہیں لیکن بہری صاحب آپ نے جو جو ڈیٹس دیں ہیں سیونٹی سیونٹی فور ایٹی نائنٹی تری نائنٹی فور ٹو تاؤزن 2021 یہ آپ کی یہاں پاکستان کے اندر بڑی ایمپورٹن میگا میٹنگز ہوئی ہیں اس کا نیٹ ریزلٹ کیا نکلا ہے جو آج آپ اور ہم سارے بیٹھ کے روتے ہیں کہ کشمیر پہ کوئی بات ہوتی نہیں ہے پیجے آپ نے اتنا صحیح پوائنٹ پکڑا ہے اس میں سے دو تین باتیں میں بھی جلدی جلدی ارض کر دوں ایک تو آپ نے سشما شراز والی بتا دی ہمیں بائی کارٹ کرنا پڑا اس کانفرنس کا اور اس سے انہوں نے تقریر کروائی وہاں ایک تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے اسرائیل کا تو کہہ دیا لیکن کیا سعودی عرب اور یو اے ای کی قیادتوں نے موڈی کو بلا کے اس کو چیمپین آف ڈیموکرسی کے ہار نہیں پناے جو اپنے سب سے ہائیسٹ سیول اوارڈز ہیں وہ ان کو نہیں گرانٹ کیے یہ ہے مسلمانوں کی ہمدردی یہ ہے ہماری توقع اوائی سی سے کہ اس کے جو پیچھے بہت بڑے بڑے میگا لوگ ہیں وہ یہ کریں گے ہمارے ساتھ سلوک وہاں زند کر کے کشمیر کانٹیٹ گروپ بنوایا آپ مجھے بتائیں ایک بیان مجھے بتا دیں بھائی دے بھائی ماف کیجئے گا آپ دونوں بڑے باتیں کر رہے ہیں یہ امریکہ کو جو بلائے گیا کس کوشی میں بلائے گیا یہ امریکہ کے کیا رول ہے مجھے سوال نہیں ہے یہ میرا انپوٹ ہے یہ ساری ریبیٹ کے اندر یہ میرا انپوٹ ہے کہ امریکہ کون ہے اس روائی سی کی بیٹنگ میں آئے کیوں آئے بھائی اس کا کیا تعلق ہے ہمیں میرے خیال ایک بات کو پہلے لے لینا بات تو نہ نکی ہے مجھے بتائیں امریکہ کیا تعلق ہے پہلے مجھے امریکہ بتائیں کیا ہے امریکہ ہے امریکہ ہے امریکہ ہے امریکہ ہے کام اس کا نیا رول آپ پھر ماننے لگے یہ صلاحے میں آپ کی مردی ہے آپ کسی بھی کانفرنس میں کسی بھی انٹرنیشنل پلیئر کو ایز ای مندوب ایز ای ابزرور جاوید میں جا سکتا ہے میرا سوال نہیں ہے آپ کے سوال کا ہی جواب دے رہا ہوں میں سوال نہیں یہ ہے میں آپ کے نالج کے لیے یہ بات کر لیتا ہوں پی جے نے اور بخاری صاحب نے وائیسی کے حوالے سے جو باتیں کی ہیں میں اس کو اس طرح کہوں گا کہ پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان میں جو وائیسی کی میٹنگ ہو رہی ہے یہ ایک بہت اچھا اقدام ہے دوسری ایمپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ تمام مسلم ممالک بیٹھ کے ایک سنگل ایجنڈے پہ بات کر رہے ہیں افغانستان تیسری ایمپورٹنٹ چیز کیا ہے امریکہ کی مدد کی افساد ایک سیکنڈ نا اسی پہ آ رہا ہوں اس لیے کہ امریکہ اس لیے کہ امریکہ نے افغانستان کے حوالے سے ان کے نو ارب ڈالر سے زیادہ پیسے رکے ہوئے ہیں اور کنڈیشنز لگائی ہوئے ہیں ان کنڈیشنز کو میٹ اپ کرنے کے لیے اوائیسی کے پلیٹ فارم پہ ایک ڈسکشن کی جا رہی ہے اور ریکویسٹ کی جا رہی ہے کہ ادھر جو انسانیت کے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں بچوں کے بھوک سے اور دعائیوں کے مسائل عورتوں کے مسائل جو اس وقت بیماریاں ادھر پھیل رہی ہیں اس کی طرف دنیا کی توجہ دلانے کی ضرورت ہے اس کے لیے یہ ساری کانفرنس ہو رہی ہے سر میں ایک انٹریجیکشن کر دوں یہ بڑی اچھی ہے آپ نے بات کی تو کشمیر کے لوگوں کا صحیح خون نہیں ہے یہ جو ہمارے باقی مسلمان ہیں کیا ان کا رول نہیں ہے کیا امریکہ کی ڈکٹیشن کے اندر ہم آئیں گے اگر آپ لے کے آئیں ریشنز ہی آ رہے تھے نا افغانستان کے کدھر آنا چاہیے تھا دیکھیں بات یہ کہ ریشیا کا بھی سٹیک ہے چائنہ کا بھی سٹیک ہے اس وقت ریشن کی پاورز کے میجر سٹیک ہیں افغانستان اس امریکہ ہر نیبر اگر مجھے آپ اجازت دیں تو میں تھوڑا سی وضاحت کر دوں دیکھیں گزارش یہ ہے کہ ایک تو یونیٹی نیشن کو کہا جاتا ہے it's an extension of the American CIA same as OIC let there be no illusion about it very true thank you very much for answering my question sir no 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 i say it was question it was a perfect observation that you made let me explain to it do you think Saudi Arabia who is the main پہاڑ behind this organization acts without the connivance without the agreement without the wishes of of the Americans no they are میں لفظ ایسا استعمال نہیں کرنا چاہتا ہے اس لیے کہ ہم host ہیں لیکن وہ ان کی پلکوں کے اشاروں پر چلتے ہیں اسی لیے انہوں نے سیکرٹری ایٹ انوائٹ کرتا ہے یاد رکھیے گا جو observer observer groups ہوتے ہیں ایک گنجائش ہوتی ہے انٹرنیشنل کانفرنس میں observers کو بلانے کی but there is a question of pick and choose مثال کے طور پر جتنے انٹرنیشنل financial institutions ہیں ان کے representatives آتے ہیں ہمیشہ آتے ہیں ہر کانفرنس میں آتے ہیں لیکن جب انہوں نے insist کیا تھا کہ امریکہ کو ہم بلائیں گے جو کہ stake holder ہے تو ہمیں زند کرنی چاہیے تھی جو host ہے کہ پھر چائنا بھی آئے گا پھر رجیہ بھی آئے گا لیکن ہمیں ہو سکتا کی ہو لیکن ہماری کسی نے سنی نہ ہو تو پھر ہمیں refuse کر دینا چاہیے تھا یہ conference کرانے سے کیونکہ میرا تو basic point یہ ہے مجھے اتراز یہ ہے کہ ہم یہ conference کروا رہے ہیں اس میں ہمارا کیا فائدہ ہے ہمارا کیا فائدہ ہے ہمارا فائدہ اس لیے ہے کہ ہم اس وقت جو اس وقت افغانستان کی وجہ سے main stake holder بنے بیٹھے ہیں ہم اس وقت نہیں ہم نے 20 سال اس کا fall out لیا ہے افتخار صاحب وہ ہمارے سے بڑا stake holder افغانستان ہم نے ہمیشہ امریکہ کی proxy war لڑی ہے ہمیشہ اسی لیے امریکہ سب سے بڑا stake holder ہے اسی لیے وہ یہ conscience بھی کروا رہا ہے کہ ہمدن ڈیر سو ارب ڈالر کا نقصان اٹھا ہے افغانستان کے وجہ سے اور ہمیں امریکہ نے اس جنگ میں دکھیلہ اور ستر ہزار لوگوں کی امریکہ صاحب بات یہ جو میں سننا ہوں جو میں پڑھ رہا ہوں میں جان رہا ہوں وہ یہ ہے کہ دھمکی دھمکی ہے اس میں اگر یہ نہ مانا گیا تو ماجرین آ جائیں گے اگر یہ نہ مانا گیا تو لوگ دوسرے ملکوں میں چلے جائیں گے اگر ہماری بات نہ مانے گی تو تشدد بڑھ جائے گا سوائے ان دھمکیوں کے علاوہ میں نے تو ابھی تک انہوں نے جو باتیں کہیں گی تھی بچوں کے لیے تعلیم کے لیے بربری کے لیے انسانی صلوق کے لیے اس کے بارے میں وہ بات نہیں کرتے ایک نئی دھمکی دیتے ہیں کہ یہ سن نہ ہوا تو یہ لوگ چل کے کوئی چانہ چلا جائے گا کوئی روح چلا جائے گا کوئی پاکستان چلا جائے گا میں تو یہی سمجھ رہا ہوں ممکن ہے میں my office آپ انہوں نے سمجھ رہا ہوں ابسلوٹ سنس لیکن سلنگ ہمیں تو اپنا انٹرس دیکھنا ہے نا کیجئے دیکھیں نا will pakistan will o i s c live up to پاکستان's expectations sir your mind ہم ساروں کے expectation ہے resolve the kishmir dispute first of all first of all resolve the kishmir dispute it is not mentioned even in this it is not even mentioned 40 سال کے بعد یہ غیر محمولی جلاز ہو رہا ہے اور مجھے جو میں معاف کیجے گا بڑا نمنا یہ گا میرے پاس جو آپ کی بریفنگ دی ہے اگر ملکی نمائندوں کو میں یہ نہیں لفظ کشمیر کا کے نظر آئے نہیں واقعی طرح نہیں ہے اچھا اچھا میں شاید میرے ایرم میں نہیں ہے اصل میں آپ کی بات ٹھیک ہے کشمیر کا ہونا چاہیے تھا پاکستان کو سٹین لینا چاہیے تھا لیکن اس وقت افغانستان is not a nuclear flash point کشمیر is but at the moment پاکستان کی جردت آپ کی بات ٹھیک ہے بخاری صاحب ٹھیک بات کر رہے ہیں اور افتخار صاحب بھی ٹھیک بات کر رہے ہیں there is no doubt in these all points but the point is at the moment مجھے ایک بات سمینا ہے پھر میں توبارہ دور ہوں گا یہ کہا جاتا ہے ہمیں دھمکی دی جاتی ہے کہ انسانی بران کو نہیں روکا گیا تو پاکستان مواشی طور پر تباہ ہو جائے گا تو وہ جو کشمیر میں انسانی بران نہیں انسانی قتل عام جاری ہے جنو سائنٹ اس کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ جو آپ کا ہمارا جو یہ کہا ہے وفاقی وزیر اپنا امور خاجہ کیا اس کو منع ہے آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ دنیا انسانیت کے حصولوں پر نہیں چلتی دنیا کا پیمانہ چلانے کے لیے یہ not only in India مسلم دربی یہ ہے جو آپ بات کر رہے ہیں میں کہتا ہے ایک ٹیالیس سار کے بعد پھر امریکہ کے کہنے پر آپ ایک نئی کھیل میں جا رہے ہیں میرا یہ شک ہے میرا یہ شبہ ہے میری افضل ایسا نہیں ہونے والا یہ ایسا خطرہ ہے کیونکہ ایسا خطرہ ضرور ہے لیکن پاکستان اس دفعہ ایسی کھیل میں یہ آپ بڑی گیرنٹی دے رہے ہیں آپ فارم نیسٹر فارم نیسٹر کی بات نہیں ہے وہ تو ان کے پولیسیز نظر آ رہی ہیں پاکستان نے چائنہ کے کہنے پر بتائیں پھر جعوید صاحب اس نے نہیں گیا وہ تائیوان کا مسئلہ تھا تائیوان کو چائنہ تسلیم نہیں کرتا ایسا سٹیٹ اور آج سے نہیں کرتا بیسی او سال سے نہیں کرتا ہمارے پرائیم سٹر نے سٹیٹ بھی کیا ہم اس لیے نہیں جا رہے مسئلہ بڑا سمپل ہے جس پہ ہمیں ڈیبیٹ کو کانسنٹریٹ کرنا ہے کہ ہم نے اس کو کیوں نہیں سپیسیفائی کیا کہ کشمیر will also be one of the genders آپ نے ابھی کیا کہا پہلے nuclear flash point اچھا بات یہ ہے کہ پرڈیسر صاحب مجھے کہنا ہے ہم سب کو بریک پہ جانا ہے لیکن ابھی یہ بزگو تشنا ہے ابھی اس کو پر افیٹی ایف پرات ہو نہیں ہے آپ کا پروگرام ہے آپ اس کو جتنا نمبہ کر لیں جیسا آپ کی خواہشیں اس کو چلائیں گے لیکن جگہ پرڈیسر کو کہنا ہے بریک پہ جانے کی مجھے راست ہے بلکہ جائے جائے بریک پہ جائے گا نہیں ہمارے سطح رہے گا ملکہ بریک پہ جائے گا ملکہ بریک پہ جائے گا ملکہ بریک پہ یہ بات ہو رہی ہے وہ کالیس سال کے بعد خیال آ گیا کہ میں کانفرنس کرنے چاہیے تو میرا یہ خچہ تھا کہ یہ کسی کے کہنے پہ ہو رہی ہے کیونکہ میں نے تو جو کچھ بھی دیکھا اپنی خارجہ پالیسی کے بارے میں یہ یہ کہ وہ امریکہ ایک ملک ہے اس کے کہنے کے اوپر ہم اپنی پالیسییں چلاتے آ رہے ہیں آج سے نہیں فیفٹین سے چلتی آ رہی ہے اور ابھی بھی چل رہی ہے اب یہ بھی کہی ہے جو ٹرائکا پرس سنائے چیز میرے لئے میں آئی ہے ٹرائکا پرس منائی تھی انہوں نے تو اس میں جرمنی جپان اٹلی اور سیریا کے مندوبی نے ان کو بھی کہا گیا کہ اوائی سی میں پھر میں وہی پہ جاؤں گا پاکستانیوں بھی سب ہی نہیں آتی کہ یار یہ افغانستان سے زیادہ امپورٹنٹ اور مسئلہ بھی تو ہے نا اس سے بڑا بھی ایک مسئلہ ہے جو کہ میں اس وقت ہمارے پاس فیفٹی سیون فارن منسٹرز آ رہے ہیں اسلامی کانٹریز سر یہ آپ کے سامنے دہشتگردے تنظیم میں بیٹھی ہوئی ہیں ہاو سیف آوی فرم دوس اللہ نہ کرے کچھ ہو کیوں کیونکہ آپ پاکستان کو پھر آئیسولیشن میں ڈالیں گے میں آپ کو بڑی سیرس بات بتا رہا ہوں یہ سیکیورٹی کی گاڑیاں آپ کو روکیں گی اسلامباد میں یہ نہ کہیے گا میں آپ کی بات کو آگے بڑھا دیتا ہوں ہمارے ساتھ دو تین دفعہ یہ ہاتھ ہو چکا ہے اگر آپ کو یاد ہو سری لنکا کی سیریز جو ہاں ہو رہی تھی اس کے اوپر اٹیک کے بعد کیا ہوا کرکٹ ڈسپیرڈ فرم دس کنٹری فر ٹونٹی فائی ویرز بیری ٹرو ہمیں جو پرجیکٹ کیا جاتا ہے ویسٹ میں اور خاص طور سے ہمارے جو آقا و مولا صاحب کا حکومتوں کے اور اس حکومت کے بھی ہیں وہ میں بھی ثابت کرتا ہوں کیسے وہ جو امریکہ کہتا ہے اس کو پر یسر کہنے کے علاوہ کوئی کچارہ نہیں ہے جناب عمران خان صاحب آپ اور آپ کی پوری فیڈل گورنمنٹ اور آپ کے پورے سپوکسمنوں کی فوج یہ کہتی رہی کہ نواز شریف نے کبھی کسی انٹرنیشنل کانفرنس میں کشمیر کا ذکر نہیں کیا یونائٹی نیشن کی تقریح نکال نکال آپ نے بھرکت سے نکال دیا ان کا آپ کہتے تھے کلبوسن کا لفظ اس کے موزن نہیں نکلتا اس لیے کہ وہ موڈی کا یار ہے تو آپ کیا کر رہے ہیں آپ نے اس کانفرنس کے کانٹیکس میں عام میں تو چلیں چھوڑ دیں آپ کو توفیق ہی نہیں ہے اس وقت تو ذکر کر دیتے ہیں ان دونوں کا کہ جناب ہم نے تو ایک آدمی کو لائیو پکڑا ہے اپنی سرزمین کے اوپر ایک بقیدہ ریگولر فوجی کو انڈیا کے کیا کیا ہوا ایس آئی نے آپ کا کیس آگے بڑھایا انہوں نے انہوں نے مضمتی بیان جاری کیا انڈیا کے بارے میں تو میرا تو حال یہ ہے میں اس کانفرنس کو کیا لے کے کھاؤں افتخار صاحب کی بات سے جو مجھے اس وقت خطرے کی بھو آ رہی ہے کہ جب ہم نے افغانستان کے معاملے معاملے کو دیکھ رہے تھے تو اس وقت دو چیزیں ہو رہی تھیں کہ ایک طرف ریجن تھا اور دوسری طرف امریکہ ایز ایس سوپر پار کے طور پر آ رہا آج وہ بات مجھے ثابت ہوتی نظر آ رہی ہے کہ جس طرح ریجن کے میجر پلئیر آپ کو پتا ہے کہ رشیہ اور چائنہ چائنہ نے افغانستان کو ابھی سپورٹ کر رہے تھے اور سی پیک کا انٹرسٹ بھی ہے سارا کچھ ہے اس کو پیرلل سائن پہ کر کے کہیں مجھے لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں سی پیک پہ بھی یہ ہٹ آئے گی امریکہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ایک سیکنڈ امریکہ جو بات کرنا چاہ رہا ہے کہ چار چیزیں منوانے کے لیے وہ کہتا ہے اب یہ کرو پھر یہ کرو پھر میں یہ کروں گا بھئی آپ یہ جو گیم ہو رہی ہے کیا یہ گیم چائنہ کو اور اس کو اس ریجن سے آؤٹ کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے کیا او آئی سی ادھر بیٹھ کے یہ دیسائیڈ کرنے چاہ رہے ہیں اگر ان کو نہیں انوائٹ کیا گیا ادھر تو اس گیم کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں 57 کنٹریز have never been able to resolve the long standing issue of کشمیر in any meeting and even their own پلیسٹائن 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 کے کلرز کو ریکنگائز کر لیا برما میں مسلمانوں کے ساتھ جو ہوا برما میں مسلمانوں کے ساتھ جو ہوا او آئی سی نے کیا کر رہی ہے بھائی کیا ہوا ان کی جسموں کے کباب بنائے گئے کیا کر رہی ہے کچھ نہیں کیا اس کے علاوہ آپ جو ایچیز نوٹ کریں ایک ایکسپیشن میں نے استعمال کیا وہاں اس آرٹیکل میں جس کا اور اس کے ساتھ آپ دیکھو امریکہ آپ کو ڈکٹیٹ کر رہا ہے تم کرو او بھائی تم سے ہم بات کرتے ہیں سینیٹر سے بات ہوتی ہے اوہ دس اینٹرنل ایشو آف انڈیا ان پاکستان بھائی 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 کوئی وجہ ہے نا کہ اس کے میمبر سٹیٹ کہتے ہیں کہ او آئی سی ایس این امپورٹنٹ آرگنیزیشن یہ میں تو نہیں کہہ رہا تو پھر جو ہمارا پرائم منسٹر بات کر رہا ہے عبران خان کہ دیکھو جو آپ نے بھی ریٹریٹ کی ہے دوستو میں ایک بات اور بھی کرنا چاہتا ہوں مجھے ایک اور بھی آج پڑھنے کو ملی یہ چیز ہے کہ کوئی ف ای ٹی ای ف کے چکر میں بڑے خوش ہیں آپ کے آپ کو امریکہ نے بڑی شابج دیا ہے ذرا اس بیان کو غور سے پڑھئے گا کہ کتنی شابج دیا ہے آپ کو اس نے انہوں نے کہا انہوں نے کہا ہے کہ جناب نہیں ابھی تو آپ سارے کے سارے معاملات آپ نے کرنے ہیں تو مجھے سمجھ نہیں آتی ہے ادھر امریکہ کی کھیل آپ افغانستان کے لئے کر رہے ہیں ادھر ایف ایٹی ایف کے لئے پھر امریکہ کی کھیل کر رہے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ بھائیس یہ جو کہہ رہے تھے کیا تھا وہ لفظ ہے ہمارے پرائمس نے بولا تھا ایپسولوٹی ناٹ ایپسولوٹی ناٹ تو ایپسولوٹی ناٹ تو ختم ہو گیا اس کی سزا ملے گی ہمیں اس کی ہمیں سزا ملے گی بقیتہ بینکر نے کہا ہے کہ افغانستان اور بھارت کو نشانہ بنانے والے گروہ جیسا کھانی نیٹورٹ لشکے طیبہ جیسے مہم پاکستان کی سزمین سے کام کرتے رہے ہیں وہ ابھی بھی مان رہے ہیں ابھی میں معافی نہیں مل رہی اس کی اور آپ دیکھیں اسی کے اندر اگر میں غلطی نہیں کر رہا اور میں غلط کوڑ نہیں کر رہا تو ریپورٹ میں کہا گیا ہے یہ توجہ چاہتا ہوں آپ کی جنابے کہ پاکستان نے دیگر معروف دہشت گردوں جیسے کہ جماعت و دعویٰ کے بانی اور اقوام متعدہ کہ نامزر دہشت گردہ مسعود ازر اور دو ازار آٹھ کے بموئی حملوں کے پروجیکٹ مینجر ساجم میر کے خلاف کاروائی نہیں کیا آپ بڑے خوش جوڑے ہیڈنگ آپ دے رہے ہیں کہ ایکشن پلان پر پاکستان کی پورچشنوں کا اطراف مجھو نہیں ہم جاتی کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں یہ اس کے باوجود ہے کہ جماعت و دعویٰ پر پابندی لگا دی پاکستان نے اس کے جو ہیڈ تھے ان کو ہاؤس ارسٹ میں ہیں وہ یہ کیوں لگائی ہے یہ اس لیے کہ امریکہ ساب کا حکم تھا یہ اس لیے لگائی ہے کہ آپ ان کی چار ڈیمانڈے پوری کریں گے اس کے بعد تین اور نہیں ڈیمانڈے آئیں گی اور آپ پہ ایف ایٹی ایف کی تلواریں لٹکتی رہیں گی آپ کو ہمیشہ کٹیرے میں ہی رکھا جائے گا کیوں بھائی؟ آپ کی دیکھیں ہم نے ان کی جنگ لڑکے جو میں نے پہلے بات کی اپنے ستر ہزار لوگوں کو شہید کرا کے ڈیر سو ارب ڈالر ہماری جنگ تو نہیں تھی افغانستان ہم نے ان کی جنگ لڑی اور کریڈٹ میں ہمیں کیا ملا ہے ایف ای ٹی ایف کی یہ ای بی سی یہ شرائطیں پوری کرو یہ پوری ہو گئی اچھا بھائی اب دو کے لیے اور اکٹیرے میں کھڑے ہو جو مطلب ہمیں تو انہوں نے ایک پانچ بنائے ہوئے پانچنگ بیک ہوتا ہے نا پانچنگ بیک کی طرح دو کرتے ہیں پھر چار بھائی جو رہا جاسے یہ وہ گیم ہے یہ امریکہ نے اور ویسٹ نے دیکھیں ایک بات یاد رکھیں کشمیر ہو فلسطین ہو افغانستان ہو ان ایشیوز کو جس او آئی سی کے بینر کے تھلے ہم سمجھتے ہیں ریزول کر لیں گے نائن کی کپیسٹ نائن میں اتنا سا ہے نائن میں اتنی حیثیت ہے کہ رسورسز رسورسز رکھ کے بھی دنیا کی کسی طاقت کے ساتھ کھڑے ایک معاملات کو ریزول کر لیں یہ او آئی سی کے جو کمپٹنٹ ہونے کی باتیں کرتے ہیں لوگ اس کے نتیجے میں ایک بلوک نے ایک نیا بلوک بنانے کی کوشش کی تھی ہمارے پرائم میسٹر صاحب نے پہلے اہد کیا اعلان کیا کہ میں جاؤں گا اس میں شرکت کے لیے میں تو نہیں جا رہا وہاں پر سیبوٹیج کیا آپ وہاں کی لیڈرشپ چاہے وہ ترقی ہے چاہے وہ کولالا لرمپور ہے چاہے وہ سیریا ان سے پوچھ کے دیکھیں وہ یہ کہتے ہیں کہ باقیدہ سیبوٹیج کیا گیا اس ایفرٹ کو دوستو میرا خیال ہے کہ مجھے پولیسر صاحب نے کہا کہ آپ کو بریک پہ جانا کیونکہ یہ جو سیگمنٹ کا وقت ختم ہو گیا اجازت ہے میں بریک پہ چلا جاؤں کیا خیال ہے بھی کریں کریں ابھی کرنے کو بہت زیادہ بریک پہ جائے گا نہیں ہمارے ساتھ رہے گا بریک پہ بھائی خوات نظرات یہ ایف ای ٹی ایف پتہ نہیں یہ جان چھوڑے گا یعنی ہماری شاہر چھوڑے گا اتنی زیادہ مطالبات تھے سب مان لیے ایک آدھا رہ گیا اس ایک آدھے کے لیے ہمیں تاریخ پر تاریخ دیتے ہیں جس نے ہمارے سیور کورٹ میں تاریخ نہیں ملتی کہ تاریخ پڑھ گئی پہلے پندہ دن کی ہوتی ہے پھر پندہ دن کی ہوتی ہے پھر پندہ دن کی ہوتی ہے اور پتہ ہی رکھتا کہ مقدمہ کب تہہ ہوگا کب تہہ نہیں ہوگا بارال پھر کوئی مجھے ڈر ہے کہ اس معاملے میں کوئی ہمیں نوٹس ہو اور نہ جائے اور اطراف کا ہم تریف کر رہے ہیں ہمارے بھی کیسے دوست ہیں جی کہاں امریکہ سے دو لینے اطراف کی آگئی ہیں اور خوشی سے پاگل ہو جاتے ہیں بھائی پورا تو دیکھ لو کیا کہہ رہا ہے وہ دیکھیں ہم کہتے ہیں نا اس ایف ایٹی ایف کی جب بات کرتے ہیں کہ امریکہ ہمیں کہتا ہے بھائی ہم بڑا کوپریٹ کر رہے ہیں ہمیں نون نیٹو ایل آئی بنا دیا ہمیں جیسے آپ نے پہلے کہا ہے ہمارے پر سینکشنز لگا دیں ہمارے وہ کبھی یہاں پرزہ کھول لیتے ہیں کبھی یہاں پرزہ کھول لیتے ہیں کبھی ایئر بیس مانگتے ہیں کبھی کچھ کرتے ہیں ایئر بیس پاہنی چھوڑ دی انہوں نے کہا ہم اوپر سے چھوڑ جاتے ہیں مومبائی اٹیکس یہ ہے آپ یہ بھائی کہنی چھوڑ دیں انہوں نے تقریباً یہ کہہ دیا ہے موپر سے روز جاتے ہیں اپنی مرضی کر کے واپر چل جاتے ہیں آجی وہ ازباکستان اب کوششن یہاں اٹھ رہا ہے جناب نہیں ازباکستان نہیں اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ پاکستان کی سپیس سے بھی گزر کے جاتے ہیں اور اس پر بڑی کہانیاں بھی ہیں کہ اس سے پہلے بھی پاکستان کی سپیس پر وہ گے تھے گزر کے اور اس کی اجازت کسی نے دی تھی اور پھر کچھ ہو گیا تھا اپنے بعد میں اوپر وہ آج کی سٹوری نہیں ہے تو پھر وہ کہہ دے نا روک لو تو روک لو سٹوری نہیں ہو ہوا ہے کہนی یہ سب سے بڑی جو بات ہے آپ کہتے ہیں کہ پاکستان کو آپ نے ملووز کیا ممبائی اٹیکس میں جماعت الدعویٰ کو آپ نے بلیم کر دیا کشمیر پہ ایک یہودی یہ سنیں ایک یہودی الیاس ڈیویسن کتاب لکھتا ہے with forensic evidence betrayal of India جس میں پاکستان کا نام نہیں ہے پاکستان کو ایکوٹ کرتا ہے تو دنیا کہتی ہے کہ ابھی پاکستان یہ کی ہے اور بھائی ہم کیوں نہیں اس پر defend کرتے ہم کیوں نہیں اس پر بات کرتے میرا ہر ایک ریفرنس دینا بہت ضروری ہے یہ جو effective تھی نا جب تک OIC اس کی last نشانی ہمیں ملتی 1974 کی لاہور conference بھٹو صاحب نے وہاں دو کام کیے ایک تو نیوکلر پروگرام کی فنڈنگ کا ایشو بہت بڑا تھا آپ کو پتا ہے شاہ فیصل کو اللہ زندگی دے آپ کو بھی پتا ہے جس طرح کی وہ conference ہوئی تھی ایک تو یہ کیا تھا دوسرا انہوں نے فلسطین میں مسجد اقصہ کو آگ لگائی تھی آپ کو یاد ہے زیونیسٹ نے اس تھا تیسرا بنگلہ دیش کی منظوری کا ایشو تھا یہ تھا effective decision making of that اس کے بعد امریکہ نے کیا کیا جتنے stalwarts اس conference میں آئے تھے ایک ایک چون 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 کے انہوں نے امریکن ایمپیریلزم کے دشمنوں کو unnatural death مارا ہوئی بہت جا آپ یہ بات کہا کہ میں ڈیر آ رہے ہیں کہ مان لیں امریکہ کی باتیں پھر سارے کی سارے میں یہ نہیں کہہ رہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری ایک ایسی ہمارا ایک ایسا ادارہ ایک ایسا institution جس کو صرف مسلم انٹریسٹ واج کرنا چاہیے وہ unfortunately western point of view جو ہے اس کا سب سے بڑا defender بنا ہوا ہے میرا concern یہ ہے میں ابھی نام لے رہا تھا آپ نے مجھے نام مکمل نہیں کرنے دیے زرفکار علی بھٹو سیریہ کے حافظ الاسد ایجپشن کے انور سعداد سویکارنو جتنے انٹی امپیریلزم کے آئیکنز تھے انہوں نے ایلیمنیٹ کی ایسی لیے کہ امریکہ برداشت نہیں کرتا ہے کہ اس کی مرضی کے خلاف کسی دنیا کی خطے میں کوئی کام ہو لہٰذا ہم یہ چاہیں گے کہ اگر ہمارے ہاں یہ کانفرنس ہو رہی ہے which is a great honor we are hosting it but یہاں مسلم انٹرسٹ کی بات ہونی چاہیے یہاں اگر افغانستان کے مظلوموں کی بات ہوگی تو تشمیر کے مسلمانوں کی بات ہونی چاہیے فلسطین کے مسلمانوں کی بات ہونی چاہیے برما کے مسلمانوں کی بات ہونی چاہیے بات ہوگی لیکن اس OIC سے اگر آپ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ یہ چیزیں ٹرن اراؤنڈ ہو جائیں گے آپ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ آنے والے وقت میں OIC as a organization as a unity of the Muslims یہ کھڑی ہو کے کسی ایشو پہ stand لے لے گی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو جتنے مسلم و مالک ہیں ان کے sources اور resources مسلمانوں کے لیے ڈیپیوٹ ہو جائیں گے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو OIC کا platform جس کے ہم امید لگا کر بیٹھے ہیں یہ کہیں کٹھے ہو کے دنیا کو کسی مسلمانوں کے انٹرسٹ کے لیے کشمیر افغانستان برما یا کسی مسلمان کے لیے challenge کریں گے تو پلیز یہ امید مت رکھیں میرا خیال ہے جو آپ نے میں conclude کر دوں وہ اس لیے کہ جن iconic leadership کی آپ نے بات کی reference دیے مجھے بتائیں ان میں سے کون ہے وہ iconic leader جو بات کر رہے ہیں ہم سب بیٹھ کے ایک پروگرام میں اگلے ہفتے کہیں گے OIC یہ ہے ہی میں I was just about to say you have stolen my mouth it's not OIC it is OIC OIC اور یہی بات ہے لیکن the question is کہ یہ جو بار بار کہہ رہے ہیں آپ بھی کہہ رہے ہیں ہمیں کس طرح آپ نے آپ کو reinforce کرنا Islamic meeting کے اندر اور کیا آپ نے Taliban کے افغانستان کے actual representatives بلائیں they are not related at all they are not related at all see that is the question United Nation میں ابھی تک اس کو seat نہیں دیا افغانستان کو ہم نے کیا کیا پھر OIC نے کیا کیا کچھ بھی نہیں OIC ادھر بچے مار رہے ہیں OIC نے کیا کیا ذکر بھی نہیں ہے وہ سو سو عرب ڈالر اپنی investment پہ لگا رہے ہیں foreign companies میں غریب بچوں کو مرتے وے مسلمان بچوں کو مرتے وے دیکھتے ہیں ان کو درد نہیں ہوتی ہمارا انٹرسٹ اس وقت صرف اتنا صرف ہوگا کہ جو financial burden ہے افغانستان میں peace قائم کرنے کا وہ ہمارے گلے نہ پڑے وہ international donors آ جائیں اس کے علاوہ ہمارے اسی مسئلے کو وہ حال کرنے جا رہے ہیں non 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 جال یہی میں تو جا رہا ہوں break پر خواتنزداد جائے گا نہیں میرے ساتھ رہے گا Welcome back خواتنزداد دیکھیں اب آپ نے بات کی تھی OIC کی اور FATF کی before we move on to another subject یاد رکھیں ہمارا چاروں کا پاکستان کا ہمارا مقصد ایک ہی ہے we have to look after interest and that is کشمیر افغانستان ٹھیک ہے اب ہم ان کے ٹھیکے دار نہیں ہے ہم ٹھیکے دار کشمیر کے ہیں ہم کشمیر کے ہیں کشمیر میں ٹھیکے دار ہم ہیں اور ہمیں اس پہ کشمیر پہ بات کرنی ہے آپ نے ذکر کیا پہلے کہ کیا کشمیر پہ کوئی بات ہوئی ہے ذکر آیا کہیں میں توقع کرتا ہوں کہ اگر اس پروگرام کی آواز ان کانوں تک پہنچتی ہے جو فیصلے کرتے ہیں تو ہمارے پرائم میسٹر کو جو کہ تقریر کریں گے یقین اور ہمارے فورن منسٹر کو ہمارا پرائم میسٹر پھرکے گا بہت جب ان لوگوں کو کیا کرو گا کشمیر کی بات جب ہم جیسے لوگ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ فساد پھلانا چاہتے ہیں یہ وہاں پہ ان کو حقوق دلانے کی بات پاکستان میں کرتے ہیں یہ کیا ان کے مہمے لگتے ہیں ایسے بھی تو ایسے بھی تو دانشور آپ کے ہیں نا جی جو کہتے ہیں کہ ان کے بارے میں بات ہی نہ کی جائے اور وہ ان کا مستعہ ان پر چھوڑ دیا جائے جب ہندوستان نے اپنے قوانین ترمیم کر کے ان کو کھانے کی کوشش کی تو کون سے دانشور جی یہاں بے بولے اور کیا ہم نے کیا کچھ نہیں کیا ہم نے پاکستان کے اندر پاکستان کی سیافسی جمعاتوں کا جلاز بھی نہیں ملایا خان صاحب آپ ظلم کر رہے ہیں میڈیا بہت چیخہ اس کے اوپر ہم لوگ بہت چیخے آپ کو یاد ہونا چاہیے پی جے آپ کو یاد ہونا چاہیے میڈیا کو بلیم نہیں کر سکتے میڈیا نے تو اسی چونکہ آج تک اندر رکھا ہوا ہے میں نے لفظ میڈیا استعمال نہیں کیا میں نے لفظ دانشور استعمال کیا جو دانشور کشمیر کے حوالے سے پاکستان کے پوائنٹ اف ویو سے مختلف بات کرتے ہیں وہ کچھ بھی ہو سکتے ہیں آپ نواز شریف کو کرتے تھے کہ اس نے کوئی بات نہیں کی تو پھر پلیز آج کریں افتخار صاحب نے جو بات کیا وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میڈیا نے یا دانشوروں نے تو بات کی ہے ہم نے ٹی وی پہ کھل کھل کے بات کیا اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے لیکن کیا ایزے پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز نے اکٹھے ہو کے کوئی کانفرنس ہوئی کیا ہے نا مجھے کوئی سٹینڈ لیا کوئی انہوں نے ابانستان میں یہ ہو جائے گا ابانستان میں بھوکا جائے گی وہی کہت آجاگا وہاں پہ جو انسانی کہت ہے اس کے بارے میں حکومت سے لیکن یہ کہا گیا فلور آف دی آس پر کیا گیا تو کیا آپ چاہتے ہیں جنگلر لے میں حملہ کر دوں یہ کہا گیا یہ بڑی امپورٹن کانفرنس ہے نا جی ٹھیک ہے گولڈن اپرچنٹی گولڈن اپرچنٹی کانفرنس سے پہلے 57 فورنڈ منسٹر جن کو میں دیکھیں میں آمی میں آمی ٹوٹرلی نیوٹرل ایک وزیراعظم تین دفعہ آج آپ اس کو کانفرنس سے on the brim of the conference آپ کو پاسپورٹ نہیں دیں گے مجھے آپ بتائیں is this the right time to talk but who is he to say this first of all who authorizes شہزاد اکبر to issue a statement like this میں کچھ کہنا نہیں چاہتا ہوں کیونکہ that will be out of the context who is he when the matters are in the court who is he to pass judgments آپ کو یہ بات دیکھنی چاہیے کہ شہزاد اکبر صاحب چار مہینے سو رہے تھے پسے پردہ اور اچانک سکرین پہ آکھ میں تو ٹائمنگ کی بات کر رہا ہوں میں اسی پہ آ رہا ہوں اس لیے کہ پہلی بات ہے شہزاد اکبر کے پاس یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ کس کو پاسپورٹ دے سکتا یا نہیں دے سکتا یا کس نے مانگیا اور کس نے مانگیا اور جس نے ہے اور جس کے پاسپورٹ کس نے مانگیا بھائی خان صاحب جس کے پاسپورٹ کی بات ہو رہی ہے وہ ادھر شہزاد اکبر جیسے لوگوں کا کوئی تعلق نہیں ہے نہ وہ فیصلہ کرنے کے اہل ہے پسے پردہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں تین چار باتیں ہیں ہمیں بھی پتا ہے پسے بردہ بات چیت ہو رہی ہے اس میں پاسپورٹ سے زیادہ چیزیں دینے کی بات ہو رہی ہے یہ وہی چیز ہے جو اس کو سیداد اکبر اور ان کی ٹیم کو تکلیف دے رہی ہے یہ وہی بات ہے جو میاں شہباز شریف صاحب اس وقت اسلامباد میں مومنٹس کر رہے ہیں گفتگو شریعت کر رہے ہیں اور لندن میں بھی ایکٹیوٹی ہو رہی ہے باقیدہ بیکڈور گفتگو چلی رہی ہے وہ فائنل کنکلوسیف سٹیج میں داخل ہو چکی ہے چاہے اس میں چار پاکستان کے مشہور بزنس پین گئے ہوں چاہے اس میں آپ کے فارمر سپیکر گئے ہوں تیس بندوں کی لسٹ لے کر چاہے آپ کے اپنا مقدوم احمد محمود ملے ہوں چاہے جانگیر ترین کی گرنٹی دی گئی ہو چاہے یہاں تک کشورنس دی گئی ہوگی کہ اگر آپ نو کانفیڈنس موو لے کر آئیں گے تو پیپل پارٹی آپ کو سپورٹ کرے گی جس پہ ابھی تک ہم نے بات کرنی ہے یہ نواز شریف نواز شریف کے معاملے پہ میں ایک ارز کر دوں اور یہ بات اب کنکلوسی موڈ ہے جس کی تکلیف دے رہی ہے سبریم کورٹ میں پٹیشن لے کے کہ جی نااہلی جو ہے یہ آپ انکانسٹیوشنل ہے آپ لائف کے لیے نہیں کر سکتے دسکشنز ہوتی رہتی ہیں آپس میں اختلافات ہوں گے آپ کی پارٹیز گورنمنٹ اختلافات کریں گے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ ہم سب اس کی بات کر رہے ہیں اتنی امپورٹن کانفرنس اور آپ اس کی برم کیوں پر اپنی اسٹیٹ دس دن کے بعد دے دو تم دو دن کے بعد دے دو جہاں تک میری معلوم آتا ہے یہ بچارے تو بول نہیں سکتے ان کو تو ہمارا جو پیارا پرائم نیسٹر ہے وہ حکم دیتا ہے وہ صبح ایک چار بناتا ہے آج اے بی سی ڈی ای ایف کی ڈیوٹیاں یہ ہیں اتنی پریس کانفرنسز کون کرتا ہے پرائم نیسٹر پاکستر میں نے پیارا پرائم نیسٹر کا آج بھی انہوں نے کسی کا جلاس کیا انہوں نے غربت کے خاتمے کا جلاس نہیں کیا مہنگائی کی خلاف نہیں کیا ایک تو روڈا ان کو بہت یاد آتا ہے روڈا اور ایک ان کو بیزنس کے بیزنس سے بنا رہے ہیں بیزنس ہب وہ بڑا یاد آتا ہے پرائم نیسٹر کو اچھی بات ہے ایک منٹ اٹھارہ سو چلنوے کے قانون کے تیعت آپ لوگوں سے زمینیں لے لیتے ہیں اور ان کو پیسہ کچھ نہ ہونے کے برابر دیتے ہیں اور وہ زمینیں آپ خرپ پتی ہو دینا چاہتے ہیں تو کیا اچھا کر رہے ہیں پرائم نیسٹر کو پھڑے جن کو پرپٹی ٹی لیٹس کو پھڑے بندل آئیلینٹ بندل آئیلینڈ لیکن کاؤں دے رہے ہیں میرے دوست پرائم نیسٹر کو پرائم نیسٹر کا کیا تعلق ہے اس قسم کے معاملات پر آتا ہے پرائم نیسٹر کو دو چیزیں تکلیف دی رہی ہیں یاد میں بات کر رہے ہیں سمتن ہے کہ اس وقت سباہ شریف کیوں موف کر رہا ہے جوید بخاری صاحب اجازت دے کہ میں آج کے اس پروگرام کو ختم کروں خوددر آج کا پروگرام اتنا تھا شداد اکبر صاحب کاخی بات ہوئی ان میں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مولک میں ستر سال سے کرپشن کا ناصور پھیلا ہوا ہے اب اس ستر سال میں اللہ جانے کون کون شامل ہے اور بہت افسوس ہوتا ہے مجھے بات کار کہ آدمی کم از کم بیان دینے سے پہلے یہ سوچ تلے بیان دے کیا رہا ہے لیکن جیسے میں نے کہا ان کی مجبوری ہے صبح کی میٹنگ میں ان کو بتایا جاتا ہے کہ آج آپ نے یہ یہ بیان دینا ہے ٹائمنگ میں ہمیں نہیں دیکھتے یہ اتنی میرا دوست پیجے تھوڑا سپڑا لکھا بھی ہے تو کہتے ہیں یہ غلط ہو گیا وہ آ رہے ہیں کچھ لوگ آ رہے ہیں ان کی مجودگی میں ایسا نہیں کہنا کہ ابھی تو دیکھیں کوشش کے عورت ابھی تو درخواست درد درخواست جائے گی برطانیہ حکومت کو ہمیں دے دو ہمیں بھیج دو ہم ان کو لینا چاہتے ہیں یہ مال کھا گئے ہیں لوٹ کے لے گئے ہیں اور اتنا پیسہ لوٹ کے لے گئے تو پاکستان کے اندر ساری غربت ختم ہو جائے گی اور میں جا رہا ہوں اب اجازت لینے آپ سے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا مجھے میرے ساتھیوں کو اجازت دیجئے آپ سے کل ملاقات ہوگی تب تک کے لیے خدا حافظ